لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انشاءاللہ تعالی آج سے ہم حضرت امیر المؤمنین حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کو ڈسکس کریں گے اس زمن میں اس درس کی ابتداء میں اس حدیث سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ معاملہ واضح ہو جائے عجیب دور ہے عجیب دور ہے کہ صحابہ کرام پر صد و شتم کیا جاتا ہے ان پہ زبان دراز کی جاتی ہیں میں کہوں گا وہ بدبخت لوگ ہیں وہ بیچارے انلکی لوگ ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے نبی کے لیے چنا ہو اور صحابی بنایا ہو وہ اللہ کے چناوں پر تنقید کرتے ہیں اور ان صحابہ کو اپنی فہم کے مطابق پہلے تو دین سے نکالتے ہیں پھر اس کے بعد ان پہ سب وہ شتم کرتے ہیں اور حدیثوں کا ان پر غلط اطلاق کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب حدیث ان پر پیش کی جاتی ہے کہ اللہ اللہ فی اصحابی کہ دیکھو میرے بعد میرے صحابہ کے بارے میں خبردار اللہ سے ڈرنا لا تتخذوہم غرضا من بعدی میرے صحابہ کے معاملے میں دیکھو کوئی تنقیص مت کرنا ان کو ان کے مقام سے مت گرانا ان کو تنقید کا حدف نہ بنانا سنو فمن احبہم فبحبی احبہم جو ان سے محبت کرے گا وہ اس لئے ان سے محبت کرے گا کہ وہ اسے مجھ سے محبت ہے کیونکہ یہ میرے صحابہ ہیں اللہ اکبر ان سے محبت کرنا مجھ سے محبت کرنا ہے ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم اور جو ان سے بغض رکھے گا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اسے مجھ سے بغض ہے کیونکہ یہ میرے صحابہ ہیں ان کی نسبت مجھ سے ہے جب یہ حدیث ان لوگوں پر پیش کی جاتی ہے جو بغض صحابہ کا شکار ہیں تو وہ جھٹ سے ایک حدیث جو بالکل آؤٹ آف کانٹیکس ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو نہ قیامت کا دن ہوگا حوز کوسر ہوگا کچھ لوگ آئیں گے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باز اور پھر ملائکہ انہیں آنے سے روکیں گے اور آپ کہیں گے اصحابی اصحابی ملائکہ یہ میرے صحابہ ہیں یہ میرے صحابہ ہیں ملائکہ کہیں گے انکا لا تدری آپ نہیں جانتے ما احدثوا بعدک آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا انہم لن یزالوا مرتدین علی عقابہم یہ آپ کے آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یہ مرتد ہو گئے تھے یہ پلٹے پاؤں پھر گئے تھے اللہ اکبر منذفارقتہم آپ کے جانے کے بعد آپ کے فراق کے بعد اب یہ آیت جو ہے یہ حدیث جو ہے اس کا ایک ٹکڑا یہ پیش کرتے ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں جو ہے نا وہ کجی ہے سختی ہے بس اتنا پیش کریں گے آپ کے آگے انکا لا تدری ما احدثوا بعدک آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا گھڑا ہے کیا حدث کیا ہے کیا 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 ہے اگلا تو پڑھانی پڑھیں گے انہم لن یزالوا مرتدین یہ مرتد ہو گئے تھے تو یہ مرتدین کے بارے میں آیا تھے یہ حدیث آئی ہے یہ صحابہ کے بارے میں حدیث نہیں ہے وہ جاہل ہیں جو اس حدیث کا اطلاق صحابہ پر کرتے ہیں اس لئے ان لوگوں کو چاہیے جو بغض صحابہ رکھتے ہیں کہ اپنے دلوں کو صاف کریں ایک طرف تو تم آہلِ بیعت کا دھمبرتے ہو اور کھلم کھلہ آہلِ بیعت کی مخالفت کرتے ہو کھلم کھلہ مجھے ایک جگہ بتا دو کہ آہلِ بیعت نے تمہیں بغض کرنا نفرت کرنا ظلم کرنا گالیاں دینا اللہ کے رسول کے ممبر پر کھڑے رہ کر تانو تشنا کرنا یہ آہلِ بیعت کی تعلیم تو نہیں ہے یہ تو کسی اور کی تعلیم معلوم ہوتی ہے مجھے یہ تو ان لوگوں کی تعلیم معلوم ہوتی ہے جو حضرتِ علی رضی اللہ عنہ کے مخالفین تھے خوارج میں سے تم کہیں ان کی اتباہ تو نہیں کرتے مولا علی کے تو یہ تعلیم نہیں ہے تو خدا کے لیے یہ نفرتیں کرنا چھوڑو اپنے دلوں کو صاف کرو پاک کرو صحیح مانو میں اہلِ بیعت کے بنو صحیح مانو میں جمی صحابہ کے بنو یہ تفریق چھوڑ دو اور سنو اللہ تعالی نے قرآن میں کہا ہے کہ تم سے پچھلے لوگوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا تو اپنی فکر کرو یہ جو تم اپنی زبانوں کو گندہ کرتے ہو تو گناہ تم کماتے ہو کہیں دین میں سب وہ شتم کی اور اس طرح کی الفاظ کی اجازت نہیں ہے کچھ بغیرت کچھ بغیرت لوگ اور شقی القلب لوگ جن کے دل سخت ہو گئے اللہ کی رحمتیں ان پر سے اٹھ گئی ہیں وہ روزہ رسول کے پاس اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں مجھے بتاؤ اللہ کے رسول کو تم کیا مو دکھاؤ گے قیامت کے دن کیا مو دکھاؤ گے تم ان لوگوں کے بارے میں اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں خدا کے لیے اس بغز کو اپنے دلوں سے نکالو ہدایت کی طرف آ جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی آخرت خراب کر بیٹھوئے تو امیر المؤمنین حضرت بعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے زمن میں جو معاملات ہوئے ہم نے ان کو صیرت مولا علی میں ڈسکس کیا ہے اور اس پر علماء اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ صحابہ سے اجتہادی خطا ہوئی ان کی نیتوں میں کوئی کھوٹ نہیں تھا اور بہرحال صحابہ اکرام کے آپس کے معاملات تھے اللہ تعالی اس پر فیصلہ فرمائیں گے ہمیں اور آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو صحابہ کے لیے دراز کریں حضرت معابی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے اور اس میں کسی کا کوئی شک نہیں ہے آپ کا تعلق عرب کی خاندان بنو عبد مناف کی شاق بنو امیہ سے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بن عبد مناف کی شاق بنو حاشم سے تو بنو عبد مناف کی آگے دو شاقیں نکلتی ہیں ایک بنو حاشم ہے اور ایک بنو عبد الشمس ہے بنو عبد الشمس سے پھر آگے بنو امیہ نکلتی ہے اور پھر بنو حاشم سے آگے بنو عبد المطلب نکلتی ہے تو قبیلہ بنو حاشم حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کی وجہ سے تمام قبائل پر فوقیت رکھتا ہے اور شرف و فضیلت میں عالی اور عرفہ ہے اس دور میں جس دور کی بات ہو رہی ہے کہ بنی حاشم کے ذمہ سقایا تھا پانی کا پلانا اور حجات کی دیگر سہولیات فرام کرنا جیسا کہ مختلف کتابوں میں آتا ہے البدایہ والنہائیہ میں بھی آتا ہے ہم بھی سیرت النبی کے دروس میں پڑھ چکے ہیں اسی طرح قبیلہ بنو عبد الشمس اور پھر آگے اس کی شاق بنو امیہ وغیرہ یہ اپنی جگہ پر صاحب فضیلت ہیں ان کے دم میں اور کام تھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حرب فجار جب ہوئی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ٹینجر تھے تو اس وقت اس جنگ میں قریش کا جو سپہ سالار تھا وہ بنو ویہ سے تھا اس کا لام تحرب تو اور یہ وہی حرب ہے جو ابو سفیان کا باپ ہے حضرت معاویہ کے دادا تو بہرحال ہر قبیلے کی ذمہ کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں تھیں جنگی معاملات میں قبیلہ بنو امیہ کو فوقیت اور برطری شروع سے حاصلتی قریش اسی طرح دیگر قبائلِ قریش میں سردار اور صاحبِ دستار شمار ہوتے تھے چنانچہ معرخین نے لکھا ہے کہ سعید بن عاص بن امیہ اپنے قبیلے بن امیہ میں صاحبِ دستار کے نام سے مچھور تھے اس کو ذل عمامہ کہتے تھے اور اس کے عمامے کا رنگ مخصوص تھا اور اس دور کے خاندانی دستور کے مطابق کوئی شخص مکہ میں احتراماً اس رنگ کی دستار نہیں استعمال کر سکتا تھا اور اس کو کتاب المحبر میں بھی جو ابو جعفر بغدادی کی ہے اس میں بھی عزد الغابہ میں بھی یہ بات آتی ہے البدایہ والنہائیہ میں بھی آتی ہے کہ وَفِ بَنِ امیہ ابو حیحہ ہوا سعید بن العاص بن امیہ وَهُوَ ذُل عمامہ كَانَ لَا يَعْتَمُ أَحَدُ بِمَكَّةٍ بِلَوْنِ عَمَامَتِ أَعْضَمًا لَهُ تو یہی بات جو میں نے آپ سے کہی وہی عربی عبارت ہے کہ مکہ میں سعید بن العاص بن امیہ جو ہے اس وہ دورنگ کا امامہ بانتا تھا ذُل عمامہ كَانَ لَا يَعْتَمُ أَحْلُ أَحَدٌ بِمَكَّةٍ مکہ میں کسی اور کو یہ جرت نہیں تھی کہ وہ دورنگ کا امامہ بانے اس کی کس کی اس شخص کی سعید بن العاص بن امیہ جو ہے اس کی عزت و توقیر کے لیے اس کی احتراما کوئی نہیں بانتا تھا تو بہرحال معابیہ بن عبی سفیان اور عبی سفیان کا جو نام ہے نا وہ ہے سخر سخر ابو سفیان کنیت ہے تو معابیہ بن عبی سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف بن قسی یہ آپ کا سلسلہ نصب ہے قسی عبد مناف پر جا کر حضور اکرم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا نصب مل جاتا ہے حضور اکرم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نصب مبارک جو ہے وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی تو عبد مناف حضور صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پانچ جنریشنز پر ہیں اور عبد مناف حضرت معابیہ سے معابیہ بن عبی سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف چھے جنریشنز پر ہیں تو حضرت معابیہ کے جو والد ہیں ابو سفیان وہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک جنریشن ہے اگر عبد المناف سے آپ نمبر آف سٹیپس دیکھیں اور حضرت معاویہ ایک جنریشن بعد اچھا حضرت معاویہ کی جو کنیت ہے وہ ابو عبد الرحمن ہے اور آپ کو رشتہ نبوت کے اعتبار سے خال المؤمنین احتراما کہا جاتا ہے اور اس زمن میں ہمارے پاس البدایہ والنہایہ میں جو ایک تفصیل آتی ہے کہ ہوا معاویہ بن ابی سفیان اور معاویہ بن ابی سفیان جو ہے ابو سفیان بیٹے ہیں سخر کے سخر بیٹے حرب کے وہ بیٹے ہیں امیہ کے وہ بیٹے ہیں عبد الشمس کے وہ بیٹے ہیں عبد المناف کے وہ بیٹے ہیں قصائی کے تبارہ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ القرشی البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر یہ اس پوری بات کو روایت کرنے کے بعد اس پوری لینج کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں القرشی کے وہ قرش سے ہیں العموی وہ بن امیہ سے ہیں ابو عبد الرحمن وہ ان کی گنیت ہے خال المؤمنین مؤمنین کے مامو جیسے خالہ ہوتی ہے نا ہمارے پاس تو عربی میں خالہ نہیں خال جو ہے وہ مامو کو کہتے ہیں اور خالہ خالہ ہے تو عربی میں خالہ اور خال ہے ہمارے پاس خالہ اور مامو ہیں بہرحال تو اس مقام سے واضح ہے کہ سید القونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدنا معاویہ کا جو ہے وہ پانچویں پشت میں جا کے حضور سے اور چھٹی پشت حضرت معاویہ سے عبد المناف جو ہے وہ مشترک ہیں اور یہ چیز بھی ذکر کی جاتی ہے کہ حضرت معاویہ کے والد حضرت ابو صفیان بن حرب کے کچھ متعلقہ حوال جو ہیں وہ اور کتابوں میں موجود ہیں لیکن ابو صفیان جب اسلام لے آئے تو جب وہ بھی مسلمان ہیں صحابی رسول ہیں حضور کے ہاتھ پر اسلام لائیں تو پھر وہ بھی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے بازاب تا جہاد میں شرکت کی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں تو پھر وہ حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ کوئی ان سے بغض رکھے اور زمانہ جاہلیت کی چیزیں لائے تو وہ اس کی خام خیالی ہے تو اسلام لانے سے قبل اسلام اور اہل اسلام کی مخالفت میں وہ پیش پیش تھی جس طرح حضرت خالد ابن ولید پیش پیش تھی بھئی تو حضرت خالد ابن ولید نے تو اوہد کا سارا پاسائی پلٹ دیا تھا تو اب حضرت خالد ابن ولید پر بھی تم تان کرو گے معاذ اللہ وہ تو جاہلیت کی بات تھی اسلام لے آئے تو بات ختم ہو گئی اسی طرح حضرت ابو صفیان بھی اسلام لے آئے بات ختم ہو گی پچھلی باتوں کو لاکر پھر آگی بات اگلی باتوں پہ تنقید کرنے کا کیا مقصد ہے تو بہرحال ابو صفیان اسلام لانے سے پہلے اسلام اور اہل اسلام کی مخالفت میں پیش پیش رہتے تھے اور اب مخالفین کے رئیس بھی شمار ہوتے تھے ابو صفیان بن حرب جاہلیت کے دور میں قریش کے سرداروں میں سے تھے اور جنگ بدر کے بعد رئیس قوم اور اپنی قوم کا مرجع سمجھے جاتے تھے کیونکہ بدر میں بڑے بڑے سارے سردار تو اڑ گئے تھے تو آپ رئیس ہو گئے تھے اپنی قوم کے بڑے بھی ہو گئے تھے آپ اپنی قوم کی طرف سے امیر الحروب بھی تھے کہ جنگوں کے جو جنگیں ہوتی تھی نا اس کے امیر ہوتے تھے اور اس کی بعض تفصیلات جو ہے البدایہ والنہائیہ میں بھی آتی ہے کہ وَقَدْ كَانَا أَبُوهُ یعنی کہ حضرت معاویہ کے جو والد ہے ابو صفیان بن حرب من سادات قریش آپ قریش کے بڑے لوگوں میں سے تھے فِالجاہیلیت کے زمانے میں اور پھر اس کے بعد وہ آگے سارے تمام تفصیل فَقَانَهُ أَمِيرُ الْحِرُوبِ مِن ذَلِكَ الْجَانِ وَقَانَا رَئِيسُ مُطَعْدُ دَا مَالِ جَزِيلِ تو بہرحال وہ ساری تفصیلات آتی ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام سے مالا مال کیا تو پھر ابو صفیان بن حرب وہ نہیں رہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام سے نواز ہے اور ان کے اسلام پر کلام کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے جب حضور نے جس کا اسلام قبول کر لیا ہو تو تم کون ہوتے اور میں کون ہوتا ہوں یعنی امعاد اللہ یہ تو حضور پر بات جائے گی نا اگر تم ابو صفیان کے ایمان کے اوپر انگلی اٹھاتے ہو اس کا ایمان تو حضور نے قبول کیا ہے کچھ تو خدا کا خوف کرو کچھ تو خدا کا خوف کرو اسی طرح بعض لوگ حضرت ابو صفیان من حرب جو حضرت امیر معاویہ کے والد ہیں ان پر بلا وجہ معترض ہوتے ہیں تراز کرتے ہیں اور ان کے دور جاہلیت اور قبل اسلام کے معاملات کو سامنے لاکر بدگوئی کرتے ہیں تنقیص کرتے ہیں تقبیح کرتے ہیں حالانکہ اسلام لانا اپنے پہلے تمام گناہوں کو دور کر دیتا ہے وہ تمام اسلام دشمنی جو ہے اسلام لانے کے بعد پر اس کو دسکس کرنے کا کیا مقصد کوئی مقصد نہیں بلکہ اس چیز سے تو حضور نے سخت منع فرمایا ہے فتح مکہ آٹھ ہجری میں ہوا اسلام کا غلبہ ہوا ابو سفیان دین میں داخل ہو گئے اور بہت سارے لوگ دین میں داخل ہو گئے بہت سارے لوگ دین میں داخل ہو گئے جو پہلے دین میں داخل نہیں تھے تو بہت سارے واقعات جو ہیں وہ پرانے ہیں ان کو لانے کا کیا مقصد ہے اچھا اسی طرح ایک اور ابو سفیان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہے آپ کے تایا حارس کے بیٹے ہیں ان کا نام ہے ابو سفیان بن حارس بن عبد المطلب یہ حضور کے چچا یعنی تایا کے بیٹے ہیں یہ اسلام لانے سے قبل سخت تشمن تھے اسلام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کمال عداوت رکھتے تھے اچھا پھر قادل کلام شائر ہونے کے وجہ سے اپنی شائری میں بھی انہوں نے اسلام کی خوب حجو اور مزمت کی تھی جبکہ حضرت حسان ابن سابد اپنے اشعار میں دفاع کرتے ہوئے ان اشعار کا جواب دیتے تھے اور ان کے اشعار جو ہیں البدایہ والنہائیہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ آپ کو مل جاتی ہیں تمام چیزیں میں دو مختصرا آپ کے سامنے باتیں بیان کر رہا ہوں تاکہ وہ ایک فاؤنڈیشن بن جائے اگر دلوں میں بغض ہے تو نکل جائے وہ لکھنے ہیں کہ ابو سفیان بن الحارس تو اسلام لانے سے پہلے لوگوں میں سب سے شدید تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وعلا دینی اور دین اسلام کی طرف وعلا من تبعہ اور ان کی طرف جو حضور کی اتباع کرتے ہیں اور وہ تو ایسا شائر تھا جو حجو کرتا تھا اسلام کی اور اسلام لانے والوں کی وَهُوَ الَّذِي رَدَّ عَلَيْهِ حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ قَوْلُهُ اور حسانِ بْنِ ثَابِتِ اس کا جواب دیتے تھے وَلَمَّا جَاءَ هُوَا وَعَبْدُ اللَّهِ بِنِ اُبْنِ اُبِي اُمَيَّ يُسْلِمًا لَمْ يَأْذَنَ لَهُمَا عَلَيْهِ السَّلَامِ حَتَّى شَفْعَةُ اُمَّ السَّلَمَةُ تو بارہل وہ پوری تفصیل آتی ہے البدایہ والنہائیہ میں آپ چاہیں تو جا کے پڑھ سکتے ہیں کہ آخر کار جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت فرمائی تو وہ خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا اسلام قبول فرما لیا جب اسلام قبول فرما لیا تو پھر حضور کے چاچے کے لڑکے ابو سفیان بن حارس کے اوپر کوئی اب تنقید کرے تو کیا مطلب ہے اس کا تو بارہل مختصر یہ ہے کہ دونوں ابو سفیان ہم نام بزرگ ہیں ایک حاشمی ہیں ایک بنو امیہ سے دونوں کا قبل الاسلام ایک جیسا کردار پایا جاتا ہے اشتو بہت شدید تھے اسلام کی طرف اور حضور کی طرف اور جب ان دونوں نے اسلام قبول کیا تو حضور نے ان کا اسلام قبول کر لیا اب افسوس ہے کہ بنو امیہ کے ابو سفیان کو حدف بنایا جائے یہ تو غلط بات ہے نا علمی دیانت تو نہیں ہے یہ تو اب قرآن کی اگر آپ آیات پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَاتٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَا خُوَئِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ مومنین تو آپ اس میں بھائی بھائی ہیں تو دو بھائیوں کے ذرمیان جھگڑا ہو تو تم صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرو المسلم اخو المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے لا يطلیمهو وہ ظلم نہیں کرتا دوسرے پہ پھر اے وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانَا اور اللہ کے بندوں تم بھائی بھائی بن کے رہو تو یہ تمام معاملات جو ہیں یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اپنے دلوں کو اور ذہنوں کو صاف کریں اچھا سیدنا معاویہ کی والدہ محترمہ یہ ہند بنت عدبہ بن ربیعہ بن عبد الشمز بن عبد مناف یہ بھی سخت اسلام کی مخالف تھی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسد الاسلام جو ہیں ان کی کلیجے کو چبانے کی بھی جرت کی لیکن وہ جاہلانہ زدور کی بات ہے زمانہ جاہلیت میں اسلام لانے سے قبل کی بات ہے اچھا ان کا تعلق بھی بن عمیہ سے ہی تھا دراصل ابو سفیان کا ایک کزن تھا عطبہ جو جنگِ بدر میں مارا گیا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ جنگِ بدر میں عدبہ شہبہ اور پھر عدبہ کا بیٹا ولید یہاں سے نکلے تھے اور ادھر سے پھر بنو حاشم سے حضرتِ حمزہ ابو سفیان حضرتِ علی اور پھر حضرتِ ابو عبیدہ بن حارس یہ نکلے تھے تو اس میں عدبہ شہبہ اور ولید یہ تینوں مارے گئے تھے تو یہ عدبہ کی بیٹی تھی ہند ہند بنت عدبہ اچھا عدبہ کا جو باپ ہے نا ربیعہ وہ عدبہ بھی چھوٹا تھا عدبہ اور شہبہ وہ مر گیا تھا تو عدبہ اور شہبہ کی پرورش جو ہے وہ ابو سفیان کے باپ حرب نے کی تھی تو بہرحال یہ ہند بنت عدبہ بن ربیعہ ہے پھر آگے عبد الشمس اور پھر عبد مناف وہی ساری لڑی ہے تو بہرحال حضرتِ معاویہ کی والدہ جو ہیں وہ بھی بنو عمیہ سے ہیں والد بھی بنو عمیہ سے ہیں تو دونوں بنو عمیہ سے ہیں اور دونوں اسلام لانے سے قبل جو ہے وہ سخت مقالفین تھے اب جب دونوں کا اسلام حضور نے قبول کر لیا تو تمہیں اور مجھے تو کوئی نہیں بنتا نا اس طرح کہ ہم اس پہ تنقید کریں تان کریں کوئی بھی اسی قسم کے الفاظ استعمال کریں تو علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اسلام لانے کے بعد ہند بنت عدبہ دین اسلام پر نہایت مستقیم ہو گئیں اور ان کا اسلام بہت پختا تھا اور صادق الایمان تھی اور یقین کے ساتھ وہ اسلام لے کر آئیں گے اس زمن میں آپ امام نواوی کو پڑھ سکتے ہیں حافظ ابن کثیر کو پڑھ سکتے ہیں یعنی تہذیب الاسماء واللغات میں بھی آتی ہے اچھا پھر اس کو جو امام نواوی نے لکھی ہے پھر اس کے البدائیہ والنہائیہ میں بھی آتی ہے اس دلغابہ میں بھی آتی ہے بہت ساری کتابیں ہیں کوئی ایک آت کتاب ہے کہ اِنَّا ہِنَّا أَسْلَمْتُ يَوْمَ الْفَتْحِ وَحِسْنُ إِسْلَامِهَا هِيَا وہ فتح مکہ کے بعد اسلام لے آئی تھی اور بڑے اچھا اسلام لے آئی تھی یہ ام معاویہ بن ابی سفیان وہ تو حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی والد آئے اَسْلَمْتُ فِي الْفَتْحِ وہ فتح مکہ پہ اسلام لائی تھی بعدہ اسلام زوجیہ وہ اپنے شوہر ابو سفیان کے بعد اسلام لائی تھی وَحَسْنُ إِسْلَامِهَا اور اچھا اسلام لائی تھی وَلَمَّ أَسْلَمْتُ كَانَتْ عَلَى غَايَتُ پھر اس کے بعد جب وہ اسلام لے آئی تھی تو ان کے اسلام میں تو یہ تمام تفصیلات آپ کو کتابوں میں مل جاتی ہیں اس میں مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اب ہمارے ذہنوں میں اس قدر گند بھر دیا گیا ہے کہ اب ہم صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر پاتے اس لئے ضروری اس عمر کی ہے کہ اپنے ذہنوں کو اپنے دلوں کو صاف کریں اور ایسے لوگ جو اس میں نیگٹیوٹی دالنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی اصلاح اگر نہیں کر سکتے تو ان سے کنارہ کشی اختیار کریں اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ